موسیقی پہلے ہم نے بات کی کہ ایک اچھا سٹرکچر گوگل کو ویب سیٹ کرال کرنے میں آسانی دیتا ہے اور یہ آپ کے ایسیو کے لیے بڑی بہتر چیز ہے لیکن وہ اچھا سٹرکچر ایکچولی نظر کیسے آتا ہے اس پہ ہم اب بات کریں گے تو آپ کو میں نے یہ سٹرکچر دکھایا تھا کہ جس طرح سے لیول ون لیول ٹو لیول ٹری اور لیول فور یعنی کہ ٹیر ون ٹیر ٹو ٹیر ٹیر ٹری اور ٹیر فور اس طرح سے پیجیز جس طرح سے آپ ڈیپ ڈاؤن چلے جاتے ہیں آپ کو یہ لیولز اب بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ سٹرکچر کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن اگر اس کو ہم ڈیوریل کے سٹرکچر میں دیکھیں گے تو یہ کیسا لگے گا اس کے لیے میں آپ کو ایک 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 زیمپل دیتا ہوں let's suppose کہ ایک سیمپل بزنس کی ویب سیڈ لیتے ہیں اس میں normally کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوم پیج ہوتا ہے ایک سرویسز کا پیج ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک جو پیج ہے وہ سرویسز کی انڈر کنسلٹنگ یا پلاننگ یا ان کی سب سرویسز کا پیج ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ آپ آؤٹ کا پیج لے لیں آور ٹیم کا پیج لے لیں اور آور مشن کا پیج لے لیں اس طرح کے بے شمار پیجز آپ نے دیکھی ہوں گے مختلف ویب سیٹس کے اوپر اور ہر پیج کا ایک یو آرل ہوتا ہے سرویسز کی بات جب ہم کریں اس سرویسز کی اندر کچھ یو آرل کچھ اس طرح سے بنتے ہیں اگر آپ گول کریں ہوم پیج کا جو abc.com میں نے کمپنی کا نام رکھا ہے ہوم پیج کا جو یو آرل ہے جو یو آرل ہے وہی اس کا ہوم پیج کا یو آرل ہے یعنی کہ abc.com اسی کا ہوم پیج ہے لیکن جیسے ہی آپ سرویسز پیج پہ جاتے ہیں جو کہ ایک لیول ڈاؤن ہے وہ لیول ڈاؤن یو آرل میں شوق کرنے کے لیے ہم سلیش ڈالتے ہیں اس سلیش کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فولڈر نیچے چلا گیا ہے یعنی کہ ایک لیول نیچے چلا گیا ہے اور اس کے بعد اس پیج کا نام یا اس پیج کا یو آرل آجاتا ہے فور اگرمپل ہوم پیج کے نیچے سرویسز کا پیج تھا تو اس کا یو آرل بنا سلیش سرویسز پورا یو آرل بنے گا abc.com سلیش سرویسز اب سرویسز کے انڈر ہماری ایک کنسلٹنگ سرویس ہے ہماری ایک پلاننگ سرویس ہے تو وہ ایک اور لیول ڈاؤن ہے جس کے بعد ہم ایک اور سلیش ڈالیں گے اور اس پیج کا نام لکھیں گے تو دیکھنے میں یو آرل آپ کو نظر آئے گا کہ وہ abc.com slash services پھر اس کا نیچے کنسلٹنگ ہے تو slash کنسلٹنگ اس کا یو آرل بنتا چلا گیا اب یہ slash کا مطلب ہے فولڈر اب ٹیکنیکلی ہم دیکھیں تو ہوسٹنگ بھی آپ کی کمپیوٹر کی ڈرائیو کی طرح ہوتی ہے جس طرح سے آپ اپنے سسٹم میں فولڈر بناتے ہیں اور فولڈر کے اندر فولڈر بناتے ہیں اس طرح سے یہ سرور کے اوپر بھی فولڈر بنتے ہیں اور فولڈر کے اندر فولڈر بنتے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ فولڈر بنتے چلے جاتے ہیں اور جتنا ڈیو آپ چلے جاتے ہیں اتنا slash ڈال کے آپ اس کو grow کرتے جاتے ہیں سو جب ہم بات کرتے ہیں structure کی ویب سائٹ کے structure کی اس کے اندر url کا structure بھی بہت important ہے کیونکہ url کا structure basically ویب سیٹ کا ہی structure ہوتا ہے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ویب سیٹ کا structure ہے وہ ultimately url کا structure بن جاتا ہے اس structure میں آپ نے صریباً تین چیزوں کا دھیان رکھنا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں پہلے تو یہ کہ آپ کا structure organize ہونا چاہیے پھر آپ کو فولڈر سک جانا ہے اور تیسرا آپ کو similar pages کو group کرنا ہے پہلے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے structure organize کرنا ہے تو جیسے کہ آپ example میں دیکھ سکتے ہیں کہ home page کے اندر services کا page تھا اور services کے اندر میں نے individual services ڈالی یا کوئی بھی business ہوگا وہ ایک main page ہوگا اور اس کے نیچے اس کا sub pages ہوں گے اب میں consulting اور planning کو about us کے نیچے نہیں ڈال سکتا تھا کیونکہ اس کی sense نہیں بنتی یا about us کو services کے نیچے نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس کی وہاں services کے نیچے sense نہیں بنتی about us ایک different section ہے services ایک different section ہے لیکن services کی detail یا actual service کیا ہے اس کے جو sub pages ہیں وہ services کے اندر فال کرتے ہیں یہ structure بہت important ہے نہ صرف users کے لئے بلکہ google کے لئے یا search engines کے لئے وہ اس structure کو follow کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی website progress کرتی ہے سو ایک چیز آپ نے دیان میں رکھنی ہے کہ آپ کا structure well organized ہو properly organized ہو اور آپ اس کو properly nest کریں گے ایک structure کو ایک page کو دوسرے page کے نیچے دوسری چیز آپ کو جو understand کرنی ہے کہ یہ جو levels آپ کو میں نے بتایا تھے آپ کوشش یہ کریں کہ level 3 یا maximum level 4 تک اپنا structure ختم کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو deep pages بنانے ہیں تو آپ بناتے چلے جائیں لیکن جب آپ fourth level پہ چلے جائیں اس کے نیچے fifth level پہ آپ بالکل مت جائیں کیونکہ fifth level تک google یا search engines اس کو crawl نہیں کر پاتے اور وہ اتنا deep چلا جاتا ہے کہ visual ہو سکتا ہے کہ google میں miss ہو جائے یا کسی بھی search engine میں وہ crawl نہ ہو سکے اور وہ index ہو نہ miss ہو جائے تو اگر آپ اپنے website کا structure اس طرح سے رکھیں کہ home page اس کے نیچے services کا page اس کے نیچے آپ کی individual services لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ individual services کے نیچے بھی آپ further classify کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دو corporate consulting یا کچھ ہوتا ہے کہ consulting اگر آپ میں consulting کو بھی divide کرنا ہے دو parts میں تو آپ وہ بھی pages بنا سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ اس کے نیچے آپ مت جائیں اگر آپ اس کے نیچے جانا پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ corporate consultant کو parent پہ لے جائیں اور اس کے نیچے وہ services ڈال دیں سو یہ structure کیسے بنے گا یہ depend کرتا ہے کہ business کیا ہے اور آپ سے client کیا demand کر رہا ہے اور لوگ اس کو کس طرح سے search کرتے ہیں anyways یہ structure vary کرے گا but آپ نے کچھ principles یاد رکھ رہے ہیں سو four levels سے آپ نے نیچے نہیں جانا یہ ان میں سے ایک principle ہے آخری بات کہ آپ نے similar pages کو similar structure میں organize کرنا ہے یہ بات ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کی کہ services کے نیچے services کے pages ہی اچھے لگیں گے ایک تو اس کے under آنے چاہیے وہ ضروری ہے کیونکہ structure بہت ضروری ہے لیکن پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ relevant pages کو relevant group میں یا اس کے under structure کریں گے تاکہ google کو understand ہو جائے کہ ہاں اگر consulting ایک service ہے لیکن اس کے اوپر ایک parent service ہے جو ایک service کا page ہے اور اس کے اوپر home page آئے تو google اس طرح سے understand کرتا ہے کہ ہاں user اگر services کے page پہ آ رہا ہے consulting services دیکھنا چاہ رہا ہو کیونکہ لوگ services بائے نہیں کرتے لوگ actual service کی single service بائے کرتے ہیں کیونکہ corporate consulting ہو سکتی ہے corporate planning ہو سکتی ہے یا خالی planning کی services ہو سکتی ہیں تو یہ website organize کرنے کے different طریقے ہیں جس کو آپ condescent کرنا ہے لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے آپ اپنی website کریں یا کسی کی website کریں google ہر website کا structure میئر کرتا ہے اور اس کی بیس پہ وہ SEO میں rankings دیتا ہے تو آپ نے بھی SEO میں ranking اچھی کرنے کے لیے structure کو بہتر بنانا ہے